دھاکڑ خبر بے خوب صبح بے باک انداز وسیم رزوی کو لے کر وسیم رزوی جو شیعہ وقبور کے چیئرمن ہے اتر پردیس کے ان کے خلاف دلی کے اندر پروٹیسٹ بھی ہوا ہے اور ان کو الف سنگھ کے قائق نے نوٹس بھی جاری کیا ہے چاروں خبروں پر جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سیک اپیل ہے اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری پیج کو لائک کر سکتے ہیں شروعات کرتے ہیں وسیم رزوی کی خبر سے وسیم رزوی کے خلاف دلی کے جنتر منتر پر زوردار پردرشن کیا گیا اور ساتھ بھی الف سنگھ کے قائق نے انہیں ایک نوٹس جاری کیا ہے کیا ہے جی پورا معاملہ جی کجشتہ کل جنتر منتر پر آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے سیکڑوں کارکنوں نے زبردست مظاہرے کیا وسیم رزوی پر الزام لگایا کہ وہ مسلم دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی بے حرمتی کر کے جو ہے وہ اپنے خلاف بہت بڑی کیا کہہ رہے ہیں یعنی دشمنی بول لے رہے ہیں اگر مسلمان اگر اس نے جو ہے جو فلم وہ لانے جا رہے ہیں اگر اسے نہیں روکا اور اس کی بابت جو ہے یعنی مسلمانوں سے معافی نہیں مانگی تو اس کے خلاف اس سے بھی بڑے مظاہریں کر سکتے ہیں چھیک ہے یہ پروٹیسٹ کیا انہوں نے انہوں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ کی سرکار سے ہاں انہوں نے سرکار سے ڈیمانڈ کی ان کی ایک تو سب سے پہلے جو ہے مقدمہ درج کر کے جو ہے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور جو فلم وہ لانے جا رہے ہیں اس کو روکنے کا بھی مطالبہ کیا ہے دو مطالبات سرکار سے کی ہیں اور دو مطالبات انہوں نے وسیم رزبی سے بھی کیا ہے کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائے معافی مانگ لے اب یہاں سوال یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کیونکہ جو ہندی کا بھی پر ہے اس کو سمجھنا چاہیے دیکھیں چاہے دوسرے مذہب سے جڑا ہو ماملہ ہو لیکن اگر وہ بیوادوں میں آ رہا ہے چیزیں تو آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے دوسرا کہ وہ کونسی فلم ہے اور کیا وہ فلم میں دکھا رہے ہیں تو حضرت عائشہ کے بارے میں جو عام درشق ہے اسے نہیں پتا چلی مسلمان ہیں وہ سب لوگ کرتے ہیں دیکھیں حضرت عائشہ کا لقب جو ہے ام المومنین ہے یعنی جو مسلمان ہیں وہ ان کی ماں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بیویاں ہیں سب مسلمانوں کی ماں ہیں انہیں کہا جاتا ہے ام حات المومنین تو اسی نسبت سے حضرت عائشہ کو ام المومنین کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کسی قوم کی جو ہے کسی مذہب کی ماں کو جو ہے کے خلاف اگر آپ گستاخی کریں گے تو اس قوم کے جذبات کا برنگ اختہ ہونا بالکل واجب ہے کیا بنا رہے ہیں فلم میں وہ نہیں وہ فلم میں جو ہے ابھی تک تو صرف ٹیلر دکھا رہے ہیں کیا دکھا ہے ٹریلو کیا ابھی تک فلم آئی نہیں ہے فلم کا ٹیلر جو یوٹیوب پہ انہوں نے جاری کیا ہے اس میں جو ہے یعنی ایک تصویر جو ہے فوش تصویر فوش تصویر استعمال کی ہے فوش تصویر مطلب واہیات تصویر استعمال کی ہے اور کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں ہیں اور تمام مسلمانوں کی وہ ماں ہیں تو اپنی ماں کے کوئی بے حرمتی تو برداشت کرے کا نہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وسیم ریزی بھی تو مسلمان ہیں چھو جی بلکل یہی وہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان یہی تو دیکھیں جو سیعہ حضرات ان کا خود موقف ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے یعنی امہات المومنین میں حضرت خدیجہ بھی ہیں جو اہم مطلب سے خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ کا مرتبہ ہے اس بات کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں اور خود حضرت اس کے وسیم ریزی کے خلاف جو شیعہ علماء ہیں ہندوستان کے بڑے علماء ان لوگوں نے باقاعدہ یعنی ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے تو یہ وسیم ریزی بھی تنی زدبے کیوں اتارو ہے ہاں نہیں وسیم ریزی بھی جو ہے بتایا نا جو کمالوں کے وسیم ریزی وہ ساتھ لے جاؤ گے تو اس سے پہلے جو یہاں تخت نشید تھا اس کو اپنے بھی خدا ہونے پر اتنا ہی عقیدہ جو تاج محل بنا کے گئے لالکلم بنا کے گئے کیا چھاتی بھی رکھ کے لے گئے کتنی دولت کمال ہو گئے کس طرح کے کام کر رہے ہو اپنے کم سے کم ضمیر میں جھاک کے دیکھو دیکھنا چاہیے اور دوسرے کیا سرکار اس اردھیان دے گی یا وہ صرف اول کا فائدہ اٹھا ہے کیونکہ بڑیا ہے شیعہ سنی دیو بندی بریلوی مسلمان یہ قبرستان پاکستان اسی میں الجھے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور الجھے رہے ہیں ان کا فائدہ خیال رہے ہیں وسیم ریزی کے خلاف جو ہے سرکاری طور پر دلی مائنریٹیز کمیشن نے جو ہے پہلی مرتبہ ایکشن لیا ہے ابھی تک جو ہے مظاہرے کئی مہینے سے چل رہے ہیں لیکن یہ پہلی مرتبہ حیاء کے دلی آخیلیتی کمیشن نے اس کا نوٹس لیا ہے اور نوٹس جاری کر کے انہوں نے جو ہے جو فلم کی تمام تفصیلات طلب کی ہیں اس کا ڈائریکٹر کون ہے ایڈیٹر کون ہے اسکرپٹ کیا ہے اسکرپٹ کیا ہے ٹھیک ہے پروڈیوسر کون ہے ٹھیک ہے اور تفصیلات طلب کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے جواب نہیں دیا تو وہ کارروائی تو کریں گی جو قانونی کارروائی ہوگی اس کے خلاف اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ فلم بائی چان سے ریلیز ہوتی ہے تو دلی میں اس پر پابندی لگا دیں گی دوسری چیز میرا سوال آپ سے ہے وسیم ریزوی مایہ وطی جب سی ایم تھی تب بھی وقبورڈ کے چیئرمن تھے جب اکلیش یادہ سی ایم تھے تب بھی وقبورڈ کے چیئرمن تب یہ انہوں کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا حدیتیناتی ہوگی کہ راج میں ہی ان کا یہ اُنر اُبھر اُبھر کے کیوں جو اور مارا میں بتاؤں آپ کو مجھے تو لگتا ہے کہ وسیم ریزوی پاکستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں پاکستان آگے ہیں پاکستان کے ہاتھ میں تو حدیتیناتی ہوگی بنایا ہوا چیئرمن پاکستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں میں بتاؤں کہ انہوں نے ٹیلر جاری کیا ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف جو ہے یعنی وہ پاکستان میں زبردست طریقے سے اسے دیکھا جا رہا ہے اور وہاں کے لوگوں میں ہندوستان کے خلاف جو ہے اشتعال پیدا ہو رہا ہے نہیں تو پاکستان کا کیا رہا ہے تو ہماری شبیح تو خراب ہو رہی ہے پاکستان اسے تو مسلمانوں کو بتا رہا ہے دنیا کے مسلمانوں کو دیکھو ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے جو ہماری کرتو مسلمان ہی رہا ہے تو ہندوستان سے کیا مطلب ہوا اس طریقے تو وہ بی جے پی کے حوالے سے تو گیپ بی جے پی کا مسلمان کر رہا ہے بی جے پی کا مسلمان کر رہا ہے کانگریز یا اور سماجبادی پارٹی یا سبا کا مسلمان نہیں کر رہا ہے آر ایس اس کے اشارے پہ کر رہا ہے آر ایس اس کا مسلمان کر رہا ہے مسلمان بھی تو بہت سارے ہوگئے نا جی چلیے گھر لڑتے رہیے ایک دوسری کی ٹانک کھیس تے رہیے اسی میں مزہ آتا ہے ٹھیک ہے اور تو کچھ نہا نہیں ہے کام خیر دوسری خبر کا رکھ کرتے ہیں دلی چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں کشمیر کے وہ سٹوڈنٹس جو آئی ایس کی تیاری کر رہے تھے یعنی کہ یو پی ایس کی تیاری میں لگے ہوئے تھے جی جی دہلی میں کوچنگ کر رہے کشمیری طلبہ کے آئی ایس بننے کا خواب جو ہے وہ چکنا چھوڑ ہو گیا ہے خبر یہ ہے کہ اب تک تیس طلبہ جو ہے جن میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں وہ اپنے حالات سے اپنے گھر یعنی اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہو کر دلی سے رکھتے سفر بان چکی ہیں انہیں لگ نہیں رہا کہ گھر سے دور رہا جائے ہیں حالات نہیں لگنے ہیں نہیں ایک تو گھر سے دور بھی اور دوسری طرح کے اور بہت طرح کے مسائل ہیں جس میں ایک تو یعنی معاشی مسئلے بھی ہیں یا یہ انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ جو کہہ دیا کشمیری لڑکیوں سے شادی کرنے ہیں پتہ چلا دلی میں رہ رہی ہیں اور ان سے زبردستی شادی کرنے لگے نہیں نہیں اصل میں یہ جو طلبہ ہیں یہ میڈل کلاس گھروں کے ہیں یہ وہ ہیں جن کے والد جو ہے کوئی دکان کرتے ہیں اجا فائنسلی کنڈیشن ہے ان کی کبارہ نہیں کر رہی ہے اس وجہ سے جا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے ان میں کئی طلبہ کی شکایت ہے کہ وہ جو ہے دو مہنے سے انہوں نے قرائے نہیں دے پائے کوئی اس کی کوچنگ سینٹر کی لاکھوں میں ہوتی ہے اس نہیں جمع کر پایا پورا اسے کوچ سینٹر نے نوٹس دے دیا مجبوری میں جا رہا ہے یہ تو حالہ دلی نہیں پورے ملک میں ہوگی بلکل پورے ملک میں ہے یہ تو ذکر ہے یہ تو جو آئی ایس بننے والے طلبہ کا اس کے علاوہ جو ہے ملک کے دیگر جنورسٹیوں میں کے بھی طلبہ کا یہی حال ہے گجرات میں جو ہے آہ انان تناک کا ایک طالب علم ہے وسیم اس نے جو ہے کالج کا نام بتانے سے منع کیا ہے ٹھیک ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی تناو کی وجہ سے جو ہے اپنے ایمفل کی تھیسس نہیں لکھ سکا کہاں سے لکھ پائے گا اسی طرح جامعہ ملیہ دہلی چار لوگ جو آج کل بھیڑ تنتر کے نام پر کٹھے ہو گئے ہیں جامعہ والا بتائیے گا وہ کہتے ہوں گے اب تو دھارہ تین سو ستر ہٹ گئی کشمیری اب تو کیا کرے گا ایسے کر کے ہوتنگ تو کرتے ہوں گے نا جی جامعہ ملیہ دہلی کی طالبہ کشمیر کی افرین پروین جو سرینگر کے رہنے والے اس نے کہا کہ میں نے قرض لے کر ہوسٹل کی فیصاد آگی ایسی شوپیان کی بابر ہنان کا کہنا ہے کہ میرا گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوا اور میرے گھر والے جو ہے بہت قدامت پسند ہیں مذہب بہت روڑی وادی ہیں اندھی میں کہتے ہیں کہ وہ پتا نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں اس لئے میں چھوڑتے جا رہا ہوں اسی طرح بارہ ملاقہ آمیر مظفر کے پاس جو ہے ان کو اہم فل میں داخلہ لینا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ایسی یہ خبر ہے جالنڈر یونیورسٹی میں جو ہے سرینگر کا ایک طالب علم شفی احمد ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا کہنا ہے کہ میرے والد سبزی بیچتے ہیں اور میرے پاس خرچ کرنے کے لئے پیسے نہیں ہیں کیا کہیں ایسی اور بھی خبر ہیں ایک نقشہ عبداللہ ہے شاہد قریشی ہے ٹھیک ہے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں جو ہے کچھ انجیوں نے یعنی کشمیری طلبہ جو کالیج میں پڑھ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام تو کیا ہے لیکن صرف کھانے سے تو کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ایک کروکاسی یونیورسٹی ہے وہاں کے واس چانسلر کا دعویٰ ہے کہ ہم نے طلبہ کی مدد کے لئے جو ہے ایک ویل پیر کمیٹی تشکیل کیا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا یہ ایک دو کمیٹیوں سے کیا ہوگا گورنمنٹ کو سرکار کو کچھ ہی سے اور گور کرنا چاہیے تھا اور وکاس کے بڑے دافی کر رہے ہیں اور اب تو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کمانڈ آ گئی تو آپ کی ہاتھ میں کمانڈ آ رہی ہے بچہ واپس کیسے جا رہا بگر پڑے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو اس کی ویبستہ نہیں دیکھنی چاہیے تمام جہاں جہاں پہ بچے ہیں اور اگر وہ فائننشلی طور پر پریشان ہو کے باپس لوٹ رہے تو آپ کو کم سے کم شرمانی چاہیے احساس کرنا چاہیے اور باقاعدہ اس پہ ایک ریپورٹ جاری کرنی چاہیے کہ ہم نے اتنے بچوں کو جانے سے روکا اور ان کی فیس کی ویبستہ کر کے دی کیونکہ اب کمانڈ ہمارے آت میں ہے اب کشمیر میں دھارہ تین سو تر نہیں ہے کیندر سرکار کے پاس آگیا بیجے پیسرکار کے پاس آگیا تیسری خبر کا رکھ کر لیتے ہیں پنجاب سے ہمارے پاس آ رہی ہے پنجاب کے چالندر میں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد اور قرآن کی بے حرمتی کی گئی تھی اس معاملے میں کاروائی کی مانگ کی جا رہی تھی لیکن جب کاروائی نہیں کی گئی تو جمعے کی نماز کے بعد وہاں پہ پروٹیسٹ کیا آپ لوگ جانتے ہیں جمعے کے دن ہم لوگ چھٹی رکھتے ہیں ہمارے اوفیس میں کوئی ہوتا نہیں ہے اس لیے یہ خبر ہم آپ کے سامنے آج رکھ رہے ہیں چالندر سے متصل ایک گاؤں ہے کھان بڑا وہاں پہ وہاں کی ایک مسجد ہے مسجد قبا جس میں دو ہفتے قبل جو ہے ایک خاتون پر الزام ہے کہ اس نے مسلمان اور اسلام اور قرآن کی جو ہے بے حرمتی کی تھی اس کے خلاف پہلے بھی مظاہرے ہوئے تھے لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا لیکن پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا جس کے بعد جو ہے پھر کل بھی مظاہرہ کیا گیا اور جو مظاہرین ہیں ان کا انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر پولیس نے ایکشن ہی لیا یعنی اس جو جو خاتون ہے اس کا کر اس کو گرفتار نہیں کیا تو ہم جو ہے اس سے بھی بڑے مظاہرے کریں گے یعنی یہ معاملہ بڑھے گا اور وہ بھی چاہ رہے ہیں شاید بڑے پر پنجاب میں بیٹھے ہوئے کیپٹن امریندر سنگھ پر ضرور سوال ہے کہاں گم ہے صاحب کیا صرف جملے بازی کریں گے آپ بھی کم سے کم کانگریس والے تو کچھ کر کے دکھائیں تب ہی تو کہیں کہ ہم لوگ گاندھی وادی ہیں گاندھی وادی تو آپ تھے لیکن آپ نے گوڑسے کی بشار دار کو بڑھنے سے کبھی نہیں روکا اگر آپ گاندھی کے بشاروں کو ہی بڑھاتے اور گوڑسے کی بشاروں کو روک دیتے تو شاید جہاں دیش کی حالت نہ ہوتی گوڑسے کے نام پر جنمدین نوارد مند یہ سب ڈرامے بازی نہ ہوتی اور ماتمہ گاندھی کی سانکیتی کھتی آئے نہ کی جاتی اور ان کی پرتیوائے نہ دوڑی جاتی چوتھی اور آخری خبر کا ہی روک کر لیتے ہیں جو اتر پردیس سے ہمارے پاس آ رہی ہے آزم خان کا پتہ بتاؤ اور پچیس ہزار کا انعام پاؤ یہ ایک صاحب میدان میں آئے ہیں جی جی آزم خان کے قلاف جو ہے شہر میں ایک پوسٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جگہ جگہ اس میں لکھا ہوا ہے آزم خان کا پتہ بتاؤ اور پچیس پچیس ہزار کا ہی نام پاؤ یعنی بتانے والے کو پچیس ہزار اور پکڑنے والے کو پچیس ہزار یعنی پچاس ہزار آزم خانوں نہیں ہے لوگ ہی پکڑ لیں آزم خان کو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوسٹر لگا گیا ہے کوئی مولانا بابو علی کے نام سے ان کا کہنا ہے ان کا الزام ہے کہ آزم خان نے مجھے جو ہے رمضان کے مہینے میں میرے مدرسے کو منحطم کر دیا تھا ٹھیک ہے اور مجھے جھیل میں بند کروا دیا تھا اسی کا عذاب بغت رہا ہے اسی کا یہ عذاب بغت رہا ہے لیکن وہ عذاب شروع آج ہے پردہ کے ہارنے کے بعد یہ کمال کی چیز ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ پہلے ایم پی ہیں جن کے خلاف اتنے سارے مقدمے ہیں ٹھیک ہے اور اس نے میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے مدرسے بھی لگا کہ اس موقع ہم بھی چمک لیں ہاں بس یہ ہے اور کچھ نہیں اور کیا اس سے زیادہ بس بھائی اس موقع ہم بھی چمک لیں بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا سنجدت کی فلم کا ڈائلوگ ہے کہ نایک نہیں کھل نایک ہو میں تو کھل نایک ہوگے بھی سنجدت اس فلم کا اسٹار تھا تو ایسے لوگ شاید یہی کہتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا درد سننا چاہیے کہ بڑے دنوں بعد ان کا درد چلتا جب انہوں نے دیکھا کہ اب آزم خان کی نہیں ہے جو ان کے شبدوں میں ڈوب رہی ہے تو انہوں نے کہا ایک سوراک میں بھی کر دیتا ہوں تاریخ میں میرا بھی تو نام لکھا جائے چار خبریں تھی ہمیں لگا کہ آپ کو روبرو کرائے جائے کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی ڈائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مددے لے کر ہم آپ کے سامنے ہوں گے حاضر